اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ہوت انڈ سار سوپ جیسے کہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں سوپ کا مزائی الگ ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے لسن ایڈ کی ہے تھوڑی سی بلکل اور اس میں کیررز اور بنگو بھی چاپ گئے ہوئے بلکل بارک کٹی ہوئی کیررز ہم ایڈ کریں گے اسی میں تھوڑا سا نمک بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ ایڈ کی ہے ہم نے اور چکن بوائل کیا ہوا اسے ہم نے ریشہ کر دیا ہے تھوڑی سی ریڈ چلی ساس اور تھوڑا سا وینیکر ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے سایا ساس سوپ بہت طرح کے بنتے ہیں آپ سمپل سے کون سوپ بھی بنا سکتے ہیں اور ہوت ان سار سوپ میں رادہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑی سی لال مرچ ایڈ کر رہے ہیں بلکل تھوڑی سی سپائس دینے کے لیے اور یہ یکنی ہے جس میں میں نے مطر ایڈ کر کے وہ بھی بوائل کر لیے تھے اور کون فلور ایڈ کریں گے کون فلور کو آپ تھوڑے سے پانی میں گول کے وہ ایڈ کریں تاکہ یہ گاڑا بن جائے آپ یکنی بنا سکتے ہیں چکن سٹاک سے جیسے کہ میں نے بوائل چکن ایڈ کی ہے وہ میں نے پانی میں بوائل کی اور وہی آپ کی یکنی بن جائے گی بجائے آپ سادہ پانی ایڈ کریں آپ یکنی ایڈ کریں پھر آپ کو جتنا سوپ رکھنا ہے آپ اتنا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا سوپ امی کے لیے الگ نکال رہی ہوں کیونکہ انہیں ایک نہیں پسند سوپ میں تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایک سے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کہ گھر میں اگر کسی کو نہیں پسند تو آپ ان کے لیے بینے ایک والا بھی نکال سکتے ہیں اور آخر میں آپ ایک ایڈ کر دیں تاکہ وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش جن کو ایک والا چاہیے ان کے لیے بھی بن گیا اور جن کے ایک والا نہیں چاہیے ان کے لیے بھی بن گیا آپ لوگ فلم پہ اس کو پکائیں تاکہ یہ ایک جو ہے وہ اپنا اصل شپ میں آ جائے اسی کے ساتھ ہی سوپ ریڈی ہے اگر آپ کو سپائی سے زیادہ چاہیے تو سوپ کے ساتھ ضرور سرف کیا کریں اینڈ میں پھر جس نے ایٹ کرنا ہو کچھ چیز کونٹیٹی زیادہ تو وہ ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ